ہیلو جی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بلکل ٹک ٹک آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو جو فرنڈز آج کا جو ویلوگ ہے اس میں جسٹ باتجت چل رہی ہے پاپا کے ساتھ اور یوٹیوب سے ریلیٹیٹ ہی پاپا بات کر رہے تھے میرے سے تو میں نے کہا پاپا رکھے میں ویڈیو بنا لیتی ہوں اور ویسے بھی میرے سبسکرائبرز جو ہے میرے پیرنٹس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور پاپا کی باتوں کو بہت پسند کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ایک کلپ بنا لیتی ہوں اور اس کلپ کا مقصد کسی کو بھی ہرٹ کرنا نہیں ہے نہ ہی کسی کو ٹونٹ کیا ہے نہ ہی کسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جسٹ ایک جنرل سی بات ہے جتنی بھی ریاکشن چینلز والی ہیں ان سے ریلیٹیڈ جتنی بھی ویلوگرز ہیں ان سے ریلیٹیڈ اور کسی کو بھی اس میں کوئی بھی بات لگائی نہیں گئی جسٹ ایک بات ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی میں دکھاتی ہوں اور سناتی ہوں کہ میرے پاپا کی کیا رائے ہے آج کل جو یوٹیوب پہ چل رہا ہے ایکچلی کوئی بھی ریاکشن دے دے کچھ بھی ہو جائنا تو وہ سارا بلیم آتا ہے سوٹی کروا رہی ہے تو میں بس یہ ساری باتیں پاپا کے ساتھ ڈسکنس کرتی رہتی ہوں میری بچپن سے ہی عادت ہے جب میں سکول سے اکیڈمی سے آتی تھی تو میں اپنی ممہ کو ہر بات بتاتی تھی ممہ سکول میں یہ ہوا وہ ہوا ایسے ہوا تو ابھی بھی میری عادت ہے یوٹیوب پہ کام کر رہی ہوں تو میں اپنے پیرنٹس کو ہر بات بتاتی ہوں کہ فلاں بند نے یہ کہا مجھے ایسا کومنٹ آیا یہ ہوا وہ ہوا تو پاپا کو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے تو پھر ظاہر سے بات ہے جب پاپا میری ویلوگز دیکھتے ہیں تو نیچے ریاکشنز بھی آ جاتے ہیں پھر پاپا اس کو بھی اپن کرتے ہیں جہاں پہ کہیں مجھے مینچن کیا جا رہا ہوتا ہے تو بس ابھی باپا جو ہے نا اسی سے ہی ریلیٹیڈ پاتشت کر رہے تھے میرا دل نے کیا کہ میں ایک بھی ڈائلوگ ایک بھی ورڈ کو کٹ کروں بس اتنا بولوں گی کسی کی دل ازاری نہیں کی گئی میرے جتنی بھی ریاکشن چینلز والی کلیکز اس ٹائم دیکھ رہی ہیں ہر کوئی اپنا یہاں پہ کام کر رہے ہیں اچھا برا جس طرح کا بھی سب کو میں اپریشیٹ کروں گی باقی لرائیاں جھگریں یہ سب ایک طرف اور کام تو سب کے چل رہے ہیں ہر کوئی اپنے چینل پہ محنت کر رہا ہے چاہے ویلوگز کی شکل میں یا ریاکشن کی شکل میں ریاکشن دینا بھی کوئی عام بات نہیں ہے بہت مشکل کام ہے جتنا ہم لوگ ویلوگنگ میں یعنی کہ دیلی روٹین دکھانے میں اپنا وہ دماغ لڑاتے ہیں نا ریاکشن چینلز والے ہماری ویڈیوز کو دیکھ دیکھ کر آنکھیں سجا سجا کر اس پہ ریاکشن دیتے ہیں تو میں کسی کو بھی یہاں پہ یہ نہیں بول رہے کہ جی آپ لوگ غلط ہو جسٹ ایک بات تھی جو کہ میں نے سوچا کہ یار پاپا بہت ہی فنی انداز میں سنا رہے ہیں تو چلو خیر ساری باتیں سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور میں سب کو یہی بولوں گی کہ کوشش کریں کام کریں اپنا اپنا لڑائی جھگرے سے کچھ بھی نہیں ہونا باقی ہمارے جو بھی پرسنل میٹر چل رہے ہیں وہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ وہ جو بھی اونٹ جس کروٹ بیٹھے گا وہ آپ سب کو بتا دیا جائے گا اس سے ریلیٹڈ میں کوئی بھی بات یہاں پہ نہ کرنا چاہتی ہوں نہ میں کر رہی ہوں باقی کمنٹس آ رہے ہیں اور ہر وقت آتے رہتے ہیں بس ایک ہی بات جو بھی کر رہی ہے سوٹی کر رہی ہے سوٹی کروا رہی ہے تو بھئی میرا میں نے نہ ہی کسی کو پیسہ دیا ہے نہ ہی میرا اس میں کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہے نہ ہی میری کسی کے ساتھ دوستی ہے کیونکہ I hate friendship مجھے نفرت ہو گئی ہے دوستی سے تو ابھی چلتے ہیں پاپا کی باتشت آپ لوگوں سے بھی کرواتی ہوں I hope کہ آپ لوگ enjoy کریں گے اور I hope کہ میرے پاپا کی باتوں کو کوئی بھی غلط طرف نہیں لے کر جائے گا جزاک اللہ پاپا وہ آپ کل کون جا قصہ سنا رہے تھے قصہ میں سنا رہا تھا آج کل یوٹیوب کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ جو ہے وہ جب کوئی vlog دیکھتے ہیں تو اس میں reaction کے اوپر بھی بولتے ہیں یعنی کہ آپ دوسرے لفظوں میں تنقید کہنے ہم جب چھوٹے تھے جوانی میں تو ہماری انگلیش کی بک میں ایک چپٹر تھا اور سٹوری کچھ یوں تھی مجھے سمجھ نہیں آرہی اگر میں پنجابی بولوں گا تو پھر بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے نہیں نہیں آپ پنجابی انگلیش سمجھ نہیں ایک زمانہ سے ایک پینڈ دے بیچھے نا پیو پوتر سا تو اونا کڑ کام پہ آ شہر دو آنے کھوٹا لیتا تو پیو پوترانے کو تھوڑا بہت سے مان کھوٹے دوتے رکھیا تو شہر آلتور پہ راستے دے جس لیک پینڈ آیا تو لوگوں نے جلے ویکھیا تو انہا کیا جب پلا کھوٹے ہوتے بیڑا نہیں سی تو کھوٹا نہ آلیا کیا آنے پیو پوتران تھوڑی جنہی سب کی ہوئی دو ہی بیگے کھوٹے دوتے پھر ایک راج پینڈ آیا پینڈ دے لوگوں نے دیکھیا کہہ لینے کھڑے ظالم نے کہ نکا جنہی کھوتا ہے دروہ پہو پوتر اتھے چڑھ کے بہ گئے انہا کیا بھی گا ٹھیک ہے وہ جناب بابا دے اتھر گیا تو پوتر کھوتے دے بیٹھا رہے گیا پھر اگی کوئی پیڑا آیا پینڈ آلیا نے بیکیا کہہ لینے توبہ 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 کھڑا زمانہ غلطہ آگیا ہے جو آن جو آنے ہٹا کٹا پوتر آپ کھوتے دے بیٹھا ہے پہو پوتر کہنے کہ کسے بھی پاسے کچھ سمجھ نہیں آن رہی کہ کیوں جہاں ریکشن پبلک کار رہی ہے اخیر دوما نے فیصلہ کیتا پہو نے اگھو ہوتے پوتر نے پیچھو کھوتے رو سپے چھوٹے میں نے سمجھ نہیں آن دی یہ ریکشن آنیا دی تو اسی جون نہیں دیں دے جالو کو جو رہی ہو دیئے آپ کے برتن بڑے کارے تھے آپ نے وہ اس کو یہ ڈبا پلاسٹک کا گفت کر دیا آپ نے ہوں خود آدھا واسطہ جان دے کت انقید کیسے کام دی کرو توسی اپنے نمبر بتانا کہ کی کی کام چرو کیتا ہے ہونٹے بلوگ بنا آنے لنوی ڈھارانا چرو گیا کہ پتہ نہیں کی تنقید ہوئے گی اب تم برتن نئے لینا ضروری یا بلوگ کہ نئے پہ بھی تنقید ہوئے گی کہ نئے برتن لے لیے مہنگائی کے سمانے لے تو اچھا لو بس یوں ہی ہے یہ ریاکشن والوں کو تو میں یہی مثال دوں گا اور کچھ نہیں دوں گا کوئی نہیں ان سے ہی رونہ کا یوٹیوب پہ اور ایک چیز کو میں نے اور بھی دیکھا ہے ایک بات کوئی چونگم کی طرح کھینچتے چلے جائیں گے کھینچتے چلے جائیں گے مجھے کچھ یوں فیل ہو رہا ہے کہ جان بھوچ کے نا آپ لوگ بات کو ختمی نہیں ہونے دیتے کہ اس قصے کو آپ چلاتے چلے جاتے ہیں اور جو ایک موضوع ہوتا ہے جو کسی کو لے کے چلا ہوتا ہے وہ تو پیچھے رہ جاتا ہے اب ریاکشن والی خود آپس میں لڑنا شروع ہو گئی آپ یہ بات کر کے نا سب کو میرے پیچھے لگا میں پیچھے تو نہیں لگوایا میں تو مزہ لے رہا ہوں اب تو ہنڈیاں بھک رہی ہوتی ہے اب یہ نہیں پتاتی ہیں کہ کونٹٹی کتنی ڈالنی ہے اب جناب پیاس اٹھے لون پا رہے ہو کنی مرچ پا رہے ہو تو سی ولوگنگ کر رہے ہو ہانڈی پکاڑی داس رہے ہو یا دنیا داری دیئے گلنا ایک ٹائم چی کا کام کرو پاپا میں نے بھی کبھی نہیں بتایا میں تمہیں بھی اس میں میرا بھی ریاکشن ہے میں تمہیں بھی کروں گا موضوع کچھ کا کچھ اور شروع ہو چکا پکانے والی کو تو اندازہ ہوگا کتنا نمک ڈالا کتنے مرچ ڈالی ہے نہیں وہ بات بھی ہے جو ہے نا آج کے دور میں لڑکیاں ماہوں کے گھروں سے کام سیکھ ہی نہیں رہی وہ سسران میں ہی جا کے جو ہے سب کچھ ہوتا ہے تو پھر جب ساسے تنقید کرتے ہمائی تو میں ڈوئی نو اتھنی پی میں ہتے اندر چلے جاننی ہے میرا کھلوڑا ہی ماہی حرام کارتے میں ہی کام کرا کچھن بھئی ماہاں نے کار کی تو آوے تو انوپہ تو آوے جی تو سی ان کچھن چے جا کے بچائے کام سوارن دے کھلار کے آتے میرا وہ ڈالو اب نیچے کمنٹ آنے یہ انڈریکٹلی فاتما کو سنا رہے ہیں انکر بابیو باب اچھے وہ کمنٹ کے نیچے اکسر میں دیکھ رہا تھا ہوں کبھی کبھی تو وہ حساب یہی ہوتا ہے اپنا دودھنا دہی نیری یہی 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 چل رہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں چل رہا ہوتا ایک وہ کونسے دو لوگ ہے جن کی وجہ سے کچھ بھی ہو الزام ان پر آنا ہوتا ہے ایک عمران خان اور ایک عمران ایک سویٹی جی کچھ بھی ہوتا ہے ہاں ہاں دو بلوگر جب لڑے ہوتی ہیں تو سویٹی جی کا ذرکل ضرور اندر لگتی ہیں تھوڑا سا کوئی نہیں مجھے تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا مجھے تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا بھی فیل وقت موضوع یہ نہیں تھا وہ صرف کھوڑے ہو نہیں وہ پنجابی میں یا اردو میں ایک لفظ ہے نیک نامی نہ ہوگی بدنامی تو ہوگی دونوں عادتوں میں مشہوری ہے دونوں عادتوں میں مشہوری ہے اس میں لوگ جو ہمیں بس دیکھ رہے ہیں کتنی کو تنقید کر رہا ہے تو اس میں اب یہ ہے کہ نہ عزت آپ نہیں رہ رہی ہے فیلحال پاپا جسٹ ایک قصہ سنا رہے تھے اس میں کسی کو کوئنٹ آؤٹ نہیں کیا جسٹ ایک شغل ہے اور یوٹیوب ہر کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہی دیکھتا ہے لیکن مجھے یہ پوزیٹیو اور ایک آپ کہہ لیں کہ ایک نورمل بات ہے کہ اگر دس لوگ یا چاڑ لوگ بیٹھ کر گفتگو کہیں یوٹیوب کو لے کر کہ یوٹیوب پہ کیا چل رہا ہے تو کچھ نہیں وہ گدھائی بھوا رہے تو ایسے ہی گفتگو گدھائی اس کو بولتے ہیں پوزیٹیو روستنگ پوزیٹیو روستنگ شغل نے لے کیا میں نے خیال میں آپ یعنی کسی کو ڈیگریٹ نہیں کیا سیری کا ٹائم اپ ختم ہونے لگا آپ جب برش کر لے ہاں فادمہ کہہ رہی انکل نے مجھے کھا ہے کیا نہیں 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 یہ اکسر سننے میں ڈائلاؤگ آتے ہیں ابھی جی میں کی کھڑ بھوٹ جی کھانے جاوا مائی میں نو آتی نہیں لانا آپ ناتی تو ہے کھانا ڈوئی نو مائی آتی نہیں لانا کبھی کھڑا بھوٹ وہ ہوتا یوں نہیں ہے وہ ہر گھر کا ایک سیٹ اپ سیسٹم ہم اپنا اپنا ہوتا ہے ہاں اس میں کچھ تھوڑے سے اٹیکیٹس ہوتے ہیں کچھن کے کچھ عورتیں میں ویسے مرد ہوں لیکن آج کال مرد بھی کچھنوں میں کام کر رہے ہیں ایک کام کا فرق نہیں رہا اب تو ہماری والدہ اللہ جنر نصیب کہتی ہوتی تھی کچھن میں جب کام کریں تو ساتھ ساتھ سمیٹھتے جائیں یوں نہ کریں کہ آپ کچھن میں ایک کام کریں تو سو برتن آپ جھوٹا گر کے رکھتے ہیں ساتھ ساتھ میں ان کو ساف کرتے جائیں جو چیز جہاں سے اٹھائیے اس کو وہاں پہ رکھتے جائیں اگر آپ کا موڈ کچھن میں کام کرنے کا نہیں ہے تو جو جھوٹے برتن ہیں ان کو سمیٹھ کے کارنر میں کر دیں تاکہ all of sudden اگر آپ کے کچھن میں گھر میں مہمان آ جائے تو اسے کچھن میں کچھن گندہ نہ کریں باتیں تو بہت اچھی کر رہے ہیں لیکن کل ریکش آپ کے اوپر بھی بن جانا ہے آرکھ چلو کوئی بات نہیں کہ پاپا نے ایسا کیوں کہا سب کے سب تھام نیلز کے اوپر پاپا کی چاس پہ رہو کی چلو کوئی گال نہیں کو موزوں مل جائے گا گال نہیں کرنے آج کھنیار ایکشن اب میں پہلے بتا رہوں ایڈوانس میں تیار ہے ریکشنس والی انہوں نے ویسی اس چیز کو مائنڈ کرنا ہے نہیں کریں گی مائنڈ کیوں کریں گی مائنڈ یہ ایک پوزیٹیو فن ہو رہا یعنی کسی کو مینشن نہیں کیا جا رہا کسی کو نیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسی کو ایک فنی ویے میں کچھ ریلیلی فیکس بتا جا رہے ہیں ریالیٹی ایکسپلین اینڈ ڈسکرائب کی جا رہے ہیں نہیں نہیں دیکھو پاپا یہ بلوگر کو بھی تو بولا ہے نا کہ کام کر رہی ہوتی ہے نمک بہ خیر اندازے کے ٹھال رہے ہیں ہم بچ دیکھ رہے ہیں ہنڈی پک رہے ہیں نورمل بات ہے اس بات کو آپ نے اتنا سیریس نہیں لینا دل پہ نہیں لینا رہ بھئیہ میرے کو بڑا ڈر لگتا ہے تو چلے ابھی کے لیے دیجئے اجازت اور چلتی ہوں میں پانی پینے کے لیے رجا رکھنے کے لیے ملتے ہیں ایک نہیں چٹکلے کے ساتھ